سب سے پہلے تو آپ سبی کو بہت بہت کانگریچولیشنز انڈیا نے فائنلی تیرہ سال کے بعد ورلک اپ جیت لیا ہے تو اس چیز تیرے انڈیا کے ورلک اپ کے لیے ہم سبی لوگوں کو کانگریچولیشنز بات کریں سٹاک مارکٹ کی تو جیسا کی آپ لوگ کامنیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں آپ لوگوں کی ایسا زبردر سٹاک لے کر آئے ہوں جو انڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہے انڈیا کو بلاؤنگ کرتا ہے انڈیا کے مٹی سے جڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سترہ سال بعد وہ ہمارے کو بریک آؤٹ دے رہا ہے سترہ سال بعد آج کی میڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اور انٹریسنگ چیز بھی دکھاؤں گا پٹ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نکٹی فپٹی کے بارے میں جو ہمارے انڈیا کا انڈیکس ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی ہے دو پرسنٹ سے زیادہ ہی تیزی جو ہے ہمارے کو اس ہفتے دیکھنے کو ملی ہے دیلی چارٹس کی بات کریں تو دیلی چارٹس پر بھی ہمارے کو کافی اچھی مومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے سٹاپ ایک ریزسٹنس کو پار کر کے باہر نکلا ہے اور یہاں پر ہمارے کو اور زیادہ تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں تھوڑی سی ری ٹیسٹنگ کی تو ری ٹیسٹنگ ہمارے کو یہاں تک اس لائن کے اراؤنڈ ہمارے کو ایک بار ری ٹیسٹنگ ضرور ہوتے ہو دیکھنے کو ہم مل سکتی ہے اور اس کے ادباب پر سے اس کو مومنٹم جو ہے آگے کانٹینیو رہے گا آئر بارٹمز لگا تھا ڈیلی چارٹس پر بنتے جا رہے ہیں اور آگے بھی ایسی ہی ریلی ہمارے کو دیکھنے کی امید ہے آر ایسی کی ڈیورجنس وغیرہ جو تھی وہ بھی ابھی بلال قائم ہے تھوڑی سی ڈیورجنس سل رہی ہیں لیکن ٹرینڈ جو ہے ابھی پورا پا پورا انٹیکٹ بیٹھا ہے یہاں پر کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی گھڑ پڑ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے آج کی ویڈیو اس لیے بھی ایمپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کچھ ایسی ایسی نہیں کوئی سٹاپ آف دو بھی ایسی نہیں آج کی ویڈیو ایک سٹاپ آف دو منت ہونے والی ہے اب انڈیا ورلڈ گپ جیتی ہے تو دیکھیں اس کا گفٹ تو میں بھی آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا اور آج کی ویڈیو میں ہم انڈیا سے ریلیڈیٹ ایک نہیں بلکہ دو دو سٹاپ آف دو منت کو سیلیکٹ کریں گے اس میں انہیں کے سٹاپ آف دو منت پر آئیں بڑے اس سے بہلے ایک بار لاسٹ منت کے سٹاپ آف دو منت کو بھی دیکھتے ہیں لاسٹ منت کا سٹاپ آف دو منت تھا پھارت رسائن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا اس ٹائم یہ سٹاپ جو تھا ٹریڈ کر رہا تھا لگ بگ دس آزار ساتھ سر روپے گیرہا ہوں اس ٹائم یہ آپر اس کینڈل کے آس پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاپ میں ہمارے کو زبردست تیزی جو تھی دیکھنے کو بھی یہ ایک بار تو ایک دن تو اس نے بیس پرسنٹ کی تیزی جدید بہت دیکھائی دی بیس پرسنٹ کی اپر سٹکے پر لوگ وہ اداق اس کے ادیا پر ہمارے کو انپولیس بلیک ٹائپ پیٹن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹارگیٹس آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ تھا ویگلی گیٹ اور ٹارگیٹ آپ لوگوں کو میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے آپ لوگوں کو گیٹ کے اکارڈن ٹارگیٹ پتا ہونے چاہیے کی ہمارا ویگلی گیٹ کے حساب سے جو ہے ٹارگیٹ کتنا نکلتا ہے سب سے پہلا ٹارگیٹ کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بعد کری رہا ہے چودہ آزار تین سو اٹھاسی روپے کا لیکن ایونچوال ٹارگیٹ اب اس میں میں آپ لوگوں کو زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہوں گا یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو ٹارگیٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پھر بھی ایک بار اندازے سے بتا دیتا ہوں یہاں پر اس لیول کے آستاد ہمارا بریک آٹ آیا تھا اور اس کے ٹارگیٹ اگر ہمارا ویکلی گیٹ ہوتا ہے تو اس کے اقارڈنگ جو ہمارا ٹارگیٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے اگلے ایک سے سو آسان ڈیٹھ سال کے اندر ٹارگیٹ ہوتا ہے ہمارا ٹو ٹائنگز کا یعنی کہ سٹاک ہمارے کو ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر ڈبل ہوتا ہوں نظر آسکتا ہے باقی یہ سب میری انیلیسز ہے آپ اپنی انیلیسز ضرور کریں اور اس کے اقارڈنگ ہی ٹریڈ کریں اپنی انیلیسز کرنے کے بعد ہی کسی بھی سٹاک میں کوئی بھی پوزیشن بنانی ہے کیونکہ یہ چینل جو ہے کسی بھی ٹائنگ کی ریکمینڈیشن آپ کو نہیں دیتا ہے میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے جو اچھا چارٹ ہے جو آپ لوگوں کو بڑیاں لگ سکتا ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کے سامنے صرف ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پر اس چارٹ کے اندر جو بھی سیکھنے والی چیز ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے سو اس ہفتے ہمارے کو کسی بھی فیملی میمبر نے یوٹیوب کی فیملی میمبر نے ہمارے کو کومنٹ کر کے نہیں بتایا تو اس سیگمنٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں میں دیکھئے جب تک آپ لوگ اپنے آپ کمنٹ نہیں کریں گے تب تک میں کیسے آپ لوگوں کا شیئر جو اٹھاؤں گا سو اس لئے ریگولر بیسیز پر آپ لوگ جو اپنا کمنٹ کر دیجئے اب بات کریں اس ہفتے کے پہلے سٹاپ آف دا منٹ کی تو اس مہینے کا سٹاپ آف دا منٹ جو میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انڈیا سے ریلیٹڈ ہی ایک کمپنی اس کے نام میں بھی انڈیا آتا ہے اور وہ ہے آئی ای ایکس کا چارٹ یعنی انڈیا انرڈی ایکسچینج اب انڈیا ورلڈ گپ جیتی ہے تو اس کے اپلکش میں ہمارے کو انڈیا کمپنیز ہی سیلیکٹ کرنی ہوں گی جن کے نام میں انڈیا آتا ہے یا انڈیا آتا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کی ریزنگ کیا ہے سب سے پہلی ریزنگ تو ہمارے سامنے ہے کہ گیٹ کا یہاں پر بریک آؤٹ نظر آیا ہے ویکلی گیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹائم کی کریکشن دو سے ڈائی سال ڈائی سال کی کریکشن کے بعد یہاں پر ہمارے کو ایک بریک آؤٹ جو ہے وہ دیکھنے ملا ہے یعنی کی اب یہاں سے ٹارگٹ کتنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتا ہوں اس ٹیبل کے ایکارڈنگ آپ جو ہے اس کا ٹارگٹ نکال سکتے ہیں لیکن صرف سٹاپ لاؤس ٹارگٹ یا سٹاپ کا نام جاننے سے کچھ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کے جو ریزنگ ہے اس سے جاننا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ کئی پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ چھوٹا سا ٹارگٹ لے کر باہر نکل جاتے ہیں اور جبکہ سٹاپ ہمارے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جو ہمارے کو بڑا سا بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ دیکھ کر جا سکتا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے گیٹ تو دیکھ لیا کہ یہاں پر گیٹ بن رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے آج کی ویڈیو میں دکھانا چاہتا تھا اور وہ ہے یہ چیز یہ دیکھئے دوستو یہاں پر ہمارے کوئے ایک راؤننگ باٹم پیٹن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس کینڈل پر اس کینڈل پر ہمارے کوئے ایک بریک آؤٹ بھی دیکھنے کو ملا ہے منتلی چارٹس کی بات کریں تو پہلے ایک بار منتلی پر بھی دیکھ لیتا ہے تو یہ دیکھئے بڑی ایسا راؤننگ باٹم پیٹن اور اس کے بعد ہمارے کوئے یہاں پر ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے لیجئے ایک بار آپ اسے لائن چارٹ پر دیکھنا چاہیں تو لائن چارٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ویکلی چارٹس پر آپ لوگوں کو اس کا راؤننگ باٹم جو ہے وہ اور بھی زیادہ کلیر ہو جائے گا یہ دیکھئے ہائیکن ایسی گینڈلز پر دیکھیں گے تو بھی آپ لوگوں کو یہاں پر ایک کلیر ایک راؤننگ باٹم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ تھا ریزن کی اس سٹاک کو اس بار میں نے سٹاک آف دا منت سیلیکٹ کیا ہے ویسے یہ والا سٹاک ایکچلی میں نہیں ہونے والا تھا اس کی جگہ جو سترہ سال والا سٹاک تھا اس کو میں یہاں پر بریک آؤٹ کی طرح لے کر جانے والا تھا اور سٹاک آف دا منت دینے والا تھا بہت کیونکہ اب انڈیا ورلڈ گفت جیت گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اس سٹاک کو بھی یہاں پر انکلیوٹ کر ہی دیتے ہیں تو یہ ہے ہمارا دوستو سب سے پہلا سٹاک آف دا منت جس کا نام ہے انڈیا انرڈی ایکچچینگ سٹاک کے بارے میں فائننشلز وغیرہ جو ہیں آپ یہاں پر جا کر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جب جیسے آپ یہاں پر فائننشلز دیکھنا چاہیں کہ آخر کمپنی کام کیا کرتی ہے فانڈڈ کب ہوئی تھی یہ سب چیزیں آپ یہاں پر اس کے بارے میں جتنی بھی فانڈمنٹلز ہیں وہ اس کمپنی کے یہاں پر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں سیدھا اپنے اگلے سٹاک پر اور دیکھتے ہیں کون سا ایسا چارٹ ہے جس نے سترہ سال بعد ہمارے کو بریک آؤٹ دیا ہے پر اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل کو فالو کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرا کریں اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کومنٹس میں بھی ہمیں بتا دیا کریں کہ آپ کو ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اب کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرا کرو تاکہ اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کنٹینٹ کا فائدہ اٹھا سکے اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے سٹاک مارک میں ٹریڈنگ کیا انویسمنٹ کی جرنی کو جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کیا ہے تو پڑھائیں اپنا پہلا قدم ہمارے ساتھ مل کر اور وہ کیسے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو فری اکاؤنٹ اوپننگ لنکس ڈیویٹ اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ اوپننگ لنکس جب وہ مل جائیں گے وہاں پر جا کر آپ جیسی اپنا فری ڈیویٹ اکاؤنٹ لنکس پر کلک کر کے اوپن کرتے ہیں اپنے ڈیٹیل سمیں اس میل آئیڈی پر سینڈ کر دیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو ہمارا جو پیٹ ٹیلیگرام چینل ہے جس میں ہم ریگولر بیسز بار یہ تھا ایک سٹاک ہو گیا اس کے جیسے ہم پتہ نہیں کتنے سٹاک جائیں ریگولر بیسز بار وہاں بار شیئر کرتے رہتے ہیں جو بھی کوئی نئی آپرچولیٹی ہوتی ہے جو میرے تک پہنچتی ہے یا جو میں فائنڈ آٹ کر سکتا ہوں اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اس ٹیلیگرام چینل کا جو ایکسس ہے نا وہ ایک مہینے دو مہینے یا تین مہینے کے لیے نہیں ملے گا یا دوستو چھ مہینے کے لیے بھی نہیں ملے گا وہ ملے گا آپ کو پوری لائف ٹائم ایکسس کے ساتھ یعنی کی جیسے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے دیوی لنک پر کلک کر کے اپنا ڈیوی ایک آکانٹ اوپن کریں گے تو آپ کو اس ٹیلیگرام چینل کا جب تک ہم چل رہے ہیں جب تک ہمارا چینل چل رہا ہے تب تک ہم آپ لوگوں کو اس گروپ کے اندر رکھیں گے اور آپ کو صدا باہر کے لیے وہ سٹاک کی ریکمینڈیشن یا سٹاک کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں گے ریکمینڈیشن نہیں کہتے ہم اسے اسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپرچنیٹیز ہوتی ہے نا وہ آپ لوگوں کو وہاں پر سٹاک مارکٹ کے رگارڈنگ وہاں پر مل جائیں گے یا کوئی آئی پیوز وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اپ ڈیٹس بھی وہاں پر آپ کو مل جائیں گے سو آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا ہوگا اگر آپ لوگ ہمارا وہ ٹیلیگرام چینل جو ہے وہ جائنٹ کر لیتے ہیں چلیے اب پاتھ کرتے ہیں اپنے اس مہینے کے نیکس ٹاک آف دا منت کی نیکسٹ انڈیا سے جوڑی کمپنی کی اور اس کمپنی کا نام ہے انڈیا سیمنٹ حالی میں یہ کمپنی جو ہے کافی زیادہ فوکس میں رہی ہے کیونکہ الٹرہ ٹیک سیمنٹ جو انڈیا کی نمبر ون سیمنٹ کمپنی ہے اس نے اس کمپنی کے اندر 23% کا سٹیک جو بائے کیا ہے اس کمپنی سے ریلیڈڈ آپ لوگوں کو ایک اور خاص بات بتاؤں کی ہماری جو آئی پیل کی چہیتی ٹیم ہے یہاں دوستو چننے سوپر گنگز صحیح پیچانا آپ نے چننے سوپر گنگز کے مالک جو ہیں وہ انڈیا سیمنٹ سی ہے یعنی کہ انڈیا سیمنٹ سیٹ نے دوزار آٹھ میں چننے سوپر گنگز کی آئی پیل فرنچائزی کو نائنٹی وان ملین ڈالرز کے اندر بائے کر لیا تھا اب یہ تو ہوگی اس کمپنی سے ریلیڈڈ بات ہے جو اس کے اس سے ریلیڈڈ نیوز چل رہی تھی مارکٹ میں اب چارٹ میں بات کریں تو چارٹ میں آپ لوگ یہاں پر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ویکلی گیٹ جو ہمارے کو دیکھنے کو ملا ہے اور اس کا بریک آؤٹ زبردست وولیومز کے ساتھ اور 27% کی تیزی کے ساتھ اس ویک ہمارے کو دیکھنے کو ملا ہے ابھی پیلال یہ ستاؤت جو ہے 293.55 پر ٹرینڈ کر رہا ہے جبکہ اس کا بریک آؤٹ جو تھا وہ 274.40 کے اوپر تھا تو یعنی کہ یہاں سے ہمارے کو ری ٹیسٹنگ کی اور دوبارہ سے ری انٹری کی اوپرچنیٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں تو ابھی پیلال اس میں تھوڑی سی ری ٹیسٹنگ کا ویٹ کروں گا اور اس کے بعد ہی ہاں پر کوئی بھی ڈائپ کا ڈیسیزن جو ہے وہ لینے والا ہوں یہ تو ہوگئے ویکلی چارٹ لیکن ہم سٹاوپ آف دا منز میں کیا دیکھتے ہیں وانتلی چارٹ اور وانتلی چارٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ہمارے کوئی ایک بریک آؤٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اب سب سے انٹریسٹنگ چیز ایک تو وولیومز کو دیکھو آپ کی وولیومز کا بار جو ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اگر ہم لائف ٹائم وولیومز کی بات کریں تو لائف ٹائم وولیومز کا پتہ نہیں کتنے گنا جو ہے یہ یہاں پر ہمارے کو وولیومز دیکھنے کو ملتی ہے اگر یہاں پر بات کریں گے تو ہمارے کو وولیومز جو دیکھنے کو ملتی 209 ملیلز کی جوکہ اس مند ہمارے کو ملینز کی والیوم جو ہمارے کو اس سٹاک کے اندر دیکھنے کو ملی ہے اب بات کریں اس کے سترہ سال والے بریک آؤٹ کی تو یہاں پر آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ دوہزار سات دسمبر دوہزار سات کے منتلی چارٹس پر آپ لوگوں کو اس کا سٹاک جو ہے ٹو سیونٹی ایٹ پائنٹ پور پائیپ کا نظر آئے گا اور اس کے بعد اب جا کر یہاں پر اس کے بعد اس نے کوشش کری دی ایک بار تو دوہزار سات میں ہوگی اس کے بعد پندرہ سال بعد اولمس یہاں پر اکٹوبر دوہزار بائیس میں اس نے پھر دو بار ٹرائے کیا تھا دو مہینے لگا تار بیک ٹو بیک اس کو بریک آؤٹ دینے کی کوشش کری دی بٹ ناگام رہا اس کے بعد پھر چھ مہینے پہلے دسمبر کے مہینے میں بھی اس نے بریک آؤٹ دینے کی دو تین بار کوشش کری دی بٹ وہ بھی انسکسیسفل رہا لیکن اس منت فائنلی یہ سٹاک جو ہے سترہ سال کے بعد یہاں پر بریک آؤٹ دینے کو اس لیول کے اوپر بریک آؤٹ دینے کو کامیاب رہا ہے اس ٹاک کا کایا کلپ جو ہے وہ ہو چکا ہے سٹیج کا ٹرانسفورمیشن جو ہے یہاں پر یہ سٹیج ون سے سٹیج ٹو میں انٹری کر چکا ہے اور یہاں پر ہمارے کو اچھا خاصا ریلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور انٹریسنگ چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں ایک بار اس کے ویکلی چارٹ پر یا ایک کام کرتے ہیں اسے منتلی چارٹ پر ہی دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنی ساری لائنز جو ہیں وہ اٹھا دیتے ہیں اب جو میں آپ لوگوں کے سامنے مارک کرنے جا رہا ہوں چیز یا پیٹن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں میں بتانے کی یہ پیٹن کا نام گیا ہے تو یہ ہے دوستو وہ پیٹن اس کے بارے میں جلدی سے نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتاؤ گی یہ کون سا پیٹن ہے جو آپ لوگوں کے سامنے انڈیا سیمنٹس کے منتلی چارٹ پر دیکھنے کو مل رہا ہے ویکلی چارٹ کی بات کریں تو ویکلی چارٹ میں بھی آپ کو یہ پیٹن جو ہے پانٹینیوز کی نظر آ رہا ہے تو ویکلی چارٹ یا منتلی چارٹ میں انڈیا سیمنٹس کے چارٹ میں کون سا پیٹن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جلدی سے نہیں مجھے نیچے پومنٹ سیکشن میں اپنے آنسر ضرور بتائیں تو کتنی ساری خاص بات چیزیں جو تھی ہمارے کو اس ٹاپ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے میں نے اچھی چیز تو بتا دیا اب تھوڑا سا کنکیوز کر کے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر ریسرچ کریں اور دیکھیں اور ساتھ ساتھ مجھے بھی بتائیں کہ اس کا سولیشن جو ہے وہ کیا ہے کیا میں یہاں پر صحیح ہوں یا غلط تو اس کے لیے چلتے ہیں ہم اپنے اپسٹرکس کی پلیٹفارم پر اور اپسٹرکس کے پلیٹفارم پر ہم اس کا چارٹ جو ہے وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کے چارٹ میں ہمارے کو کیا انٹریسنگ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے پہلے اسے فل سکرین کرتے ہیں اور اس کے البات ہم یہاں پر اپنے انڈیگیٹرز جو ہے وہ لگا لیتے ہیں ٹیمپلیٹ میں نے سیٹ کر رکھا ہے ٹیمپلیٹ پر آتے ہیں یہاں پر ہم نے موگنگ ایوریجز کو چھپا دیا کوئی بات نہیں یہاں ہمارا سارا جو انڈیگیٹرز ہم جو چیک کرنا چاہتے تھے وہ ہمارے کو نظر آ رہا ہے اب اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ سوچ کرتے ہیں اب چلتے ہیں ہم ویکلی چارٹ پر اور ویکلی چارٹ پر آپ لوگوں کو یہاں پر کلیرلی جو ہے بریک آؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تک تو سب ٹھیک ہے یہاں تک تو اس چارٹ میں کوئی گھڑ پڑ نہیں ہے اب میں اس چارٹ کو تھوڑا سا پیچھے کرنے والا ہوں اور اس کے لئے پہلے چلتے ہیں ہم منتلی چارٹ پر تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں اور اچھے سے سمجھیں اب اب یہاں پر دیکھئے کہ یہاں پر ہمارے کو بریک آؤٹ جو ہے تین دسمبر دوزار ساتھ کی اس ٹائم پر ہمارے کو آئی دیکھنے کو ملا ہے تین سو بتیس روے ساٹھ پیسے کا یہ ہے ٹریڈنگ بھی والا چارٹ جو ہمارے کو ہمارے اپ سٹاکس کے کریں تو ٹریڈنگ بھی میں ہمارے کو کیا دیکھنے کو ملا کہ یہاں پر دوزار ساتھ میں منتلی چارٹ پر آتے ہیں ڈیٹس کا دھیان رکھنا آپ تین دسمبر دوزار ساتھ کو اس کینڈل کا ہائی کی ویلیو کیا تھی ٹو سیونٹی ایٹ پائٹ پور پائیس جبکی سیم منت میں یہاں پر آپ کو اپ سٹاکس کے بلیٹ فارم پر جو ٹریڈنگ بھی کا چارٹ نظر آئے گا اس میں آپ کو آئی نظر آئے گا 332.60 کا تو اب آپ لوگ مجھے نیچے دو چیزیں بتانا ایک تو جو یہاں پر پیٹن بن رہا ہے بریک آؤٹ تو دیکھو آیا ہوئے بھی کی چارٹ پر تو آئی رکھا ہے سو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ری ٹیسٹنگ ہمارے کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اب آپ لوگوں نے مجھے دو چیزوں کا جواب جو ہے یا تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے یا پھر آپ لوگوں کو ہمارے کو انسٹاگرام پر میسیج کرنا ہے ایٹی ایم کرنا ہے سب سے مہلا فوشن تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے پیٹن ابھی دیکھا تھا یہ والا پیٹن کا نام کیا ہے جو ہمارے کو یہاں پر منتری اور بھیگری چارٹ کے اندر انڈیا سیمنٹس کے شیئر کے اندر دیکھنے کو ملائے اس کے علاوہ دوسرا فوشن میرا یہ ہے کہ آپ کو بھی اس ٹائپ سے ٹریڈنگ اوپر اور ساتھی زیادہ اپنے گروکر کے فلیٹ فارم پر بھی چارٹ کو چیک آؤٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کونسا اس میں سے چارٹ جو ہے وہ صحیح ہے حالانکہ ابھی تک جو میں نے آپ لوگوں کو ریزنگ دیا ہے کہ ویکلی پر گینٹ بن رہا ہے ویکلی پر بریک آؤٹ آ گیا اور یہ ساتھی زیادہ پیٹن بھی بنا ہے جس کا نام نے جس کا نام آپ لوگوں نے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتایا ہے تو آپ کے لئے یہ بھی امبرگیں کہ آپ لوگوں کو چیک آؤٹ کرنا ہے کہ بروکر کی سائٹ پر آپ کو کیا پرائز نہیں نظر آ رہی ہے دوزار ساتھ والے ٹائم پر اور آج کے ڈیٹ میں اور ساتھی ساتھ آپ کو اپنے ٹریننگ پر بھی چیزیں چیک آؤٹ کرنی ہے کہ آپ کو ٹریننگ پر بھی آپ کو کیا یہی پہلیوز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یا ان میں ڈیفرینسز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب اتنا سارا کچھ میں نے بتا دیا سٹاک دونوں میں نے آپ لوگوں کو پوری ریزنگ کے ساتھ بتائے ہیں اور اتنا اگر اچھا لگ رہا ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ہمارا دیا ہوا کانٹینٹ جو ہے وہ پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے میں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دو نا یار کیوں شرماتے ہو ویڈیو کو ایک لائک کرنے میں اور اپنا اپنا رائے جو ہے اپنے جو بھی ویوز ہے ہمارے کو کومنٹ سیکشن میں منشن کرنے کے لیے پس آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی وجہ سے ہمارے کو موٹیویشن ملتا ہے اور ہمارے کو آپ لوگوں کے لیے پھر اور زیادہ شدت کے ساتھ کانٹ کرنے میں من بھی کرتا ہے سو یہ تھے دوستو یہ اس مہینے کے سٹاک آف دا منت آئے ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا کلنا بھولیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو جلدی سے نیچے دیے بٹن پر کلک کریں اور آج اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی میں بنے پہلے ایک اگر کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جیسے اس چینل پر کوئی بھی نئے انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو جیسے اپلوڈ ہو دیا اس کی نوٹیمیگیشنز جو آر تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس میڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی